اسلام کے نام سے ظاہر ہے جسے اللہ کے نام سے ظاہر ہے اللہ کے معنی ہر طرح کے عبادت و بندگی کے حق دار اسلام کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مکمل طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرنا اور روٹ وارڈ کے اعتبار سے آج دنیا والے سکون سلامتی کے متلاشی ہے سکون چاہیے سلامتی چاہیے امن چاہیے شانتی چاہیے پیس چاہیے کسی بھی اعتبار سے اسلام میں آجاؤ اس کے اندر سلامتی ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبین محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہیم الدین اما بعد فاؤد باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفطہ ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فَلَيُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَوْسِرِينَ حضرین اگرامی کل ہم نے یہ معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کیوں اللہ ہی عبادت کا حقدار کیوں آج ہم معلوم کریں گے کہ دین اسلام کی ہی پیروی کیوں کرنا بہت سارے عدیان ہیں تو سب عدیان کے بجائے صرف دین اسلام کی ہی پیروی کیوں اور اس کی پیروی کیے بغیر نجات کیوں نہیں پاسکتے اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دیگر مذاہب کی تنقید و تنقیص ہو بلکہ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کا شرع صدر ہو اور دوسروں کو بھی صحیح پیغام اور میسیج جائیں کیونکہ آج اسلام کے خلاف شکوک و شبہات خود مسلمانوں کے اور مسلمان نوجوانوں کے دل و دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں تو ہمیں شرع صدر ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہی آخر کیوں اس کے دلائل کے طور پر اور اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید نے شروع میں جو اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ لا ریب فی یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑی حقیقت ہے بہت بڑی دلیل ہے اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہیں وحی پر ہیں اور وحی یہ اللہ کی طرف سے ہیں نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائے اللہ تعالیٰ نے سورة النجم میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ نبی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِي يُوحَا جو بھی نبی کہتے ہیں وہ سب کے سب وحی ہیں اللہ کی طرف سے تو اسلام یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات تمام کے تمام یہ اللہ کی طرف سے ہیں حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں توکہ نبی اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آتا قرآن و حدیث میں صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن کا تصور اس کا کونسپٹ اس کے الفاظ اس کے معنی اس کے وارڈنگز اس کے میننگز یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث میں میننگ اور کونسپٹ اللہ کی طرف سے ہیں احکام اللہ کی طرف سے ہیں وارڈنگز نبی کے ہیں اتنا ہی فرق ہے ورنہ نبی سے سوال کرتے یہ کیا بتائیئے وہ کیا بتائیئے آپ کہتے انتظار کرو وہی آنے کا وہی آتی تو آپ بتاتے ورنہ خاموش ہو جاتے انتظار کرنے کہتے تو یہ بات بنیادی طور پر دماغ میں رکھیں کہ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہیں اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں کسی انسان کی طرف سے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے سورة الحقہ کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ فُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ اے نبی اگر آپ اپنی طرف سے شریعت میں کوئی بات گھڑ لیں بنا لیں آپ کے دہنے ہاتھ پکڑ کر گردن کاٹ دوں گا کس نے کہا اللہ نے کہا سبحان اللہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے اللہ کی طرف سے یہ بات دماغ بے رکھیں اور قرآن مجید نے شروع میں جو بات کہی ہے علف لام میم یہ رہت دنیا کے لیے چیلنج ہے اس جیسا کلام لے کر آؤ اور لا رائب فی اس میں کوئی شک نہیں دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب کے شروع میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی آج تک کوئی لکھ سکتا ہے نہ لکھ سکا ہے یہ اسلام کی حقیقت کے لیے حقانیت کے لیے اسلام کے برحق ہونے کے لیے سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا جو کلام ہے اس کا جو دستور ہے قرآن مجید اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے لا رائب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے نو ڈاؤٹ کسی کتاب کے شروع میں آج تک لکھا ہوا نہیں ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے آگے آئیے کیونکہ یہ دین ہر نبی کا دین رہا ہے یہ دین دین اسلام ہر نبی کا دین رہا ہے اور میں نے قریب میں اس کے سلسلے میں دلیل دے دی ہے سورہ بقہ رامی اللہ تعالیٰ نے یاقوب علیہ السلام چونکہ اس میں تقریباً انبیاء کا تذکرہ آیا ورنہ نو علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ مسلمان کہا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ تو ان کو بچا لیں جو مسلمان ہیں مومن ہیں اور میرے ساتھ ایمال لے کر آئیں نو علیہ السلام دنیا کے پہلے رسول ہے آدم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ مسلمان اسلام یبراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب ان کے خاندان سے اور ان کے خاندان کے ایک فرد یاقوب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو کیونکہ اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ نسل یاقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہی ان کے بارہ اولاد ان میں سے یوسف علیہ السلام انہیں سے ساری نسل ہیں سارے خاندان اور قبیل تقریباً ہیں سارے مساحب عالم انہیں سے ہیں یاقوب علیہ السلام نے اپنے ساری اولاد کو جمع کر کے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے تو ساری اولاد نے کہا کہ آپ آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اور عساق علیہ السلام کہ رب اللہ کی عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اس اللہ کے لئے مسلمان ہیں اسلام چونکہ ہر نبی کا دین رہا ہے اور میں کل انشاءاللہ ارز کروں گا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیربی کیوں انہیں کو رول موڈل کیوں بنانا بھئی وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ اہد لیا کہ قرار لیا ہر نبی سے کہ جب آخری نبی آئیں گے تم ان پر ایمان لے کر آوگے تو دین اسلام ہر نبی کا دین رہا ہے اور اس کی بنیاد رکھنے والا اللہ ہے اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اسلام یہ اللہ کے پاس کا دین ہے اللہ جب سے ہے تب سے دین اسلام ہے تو سب سے قدیم دین اگر ہے سب سے پہلا دین اگر ہے سب سے اول دین اگر ہے سب سے آخری دین اگر ہے تو دین اسلام ہے کسی لئے اس کے پیرہ بھی ضروری ہے کسی بھی جگہ کا ہو کسی بھی علاقے کا ہو کسی بھی کمپنی کا ہو رول اہی ہوتا ہے کہ سب سے لیٹسٹ جو ہے اسی پر عمل ہوتا ہے اسی پر عمل ہوتا ہے اس سے پہلے حکم تھا نہیں وہ کینسل ہو گیا لیٹسٹ یہ آیا ہے اپ ڈیٹ یہ ہے جو اپ ڈیٹ ہے لیٹسٹ ہے اسی پر عمل ہوتا ہے اب بتائیے کہ انبیاء میں آنے والوں میں سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کا لائیہ ہوا جو طریقہ ہیں آج وہ اسلام کی شکل میں صحیح شکل میں موجود ہیں تو ظاہر سے بات ہے یہی لیٹسٹ ہے یہی اپ ڈیٹڈ ہیں یہی سب سے آخری فرمان ہے اللہ کا کسی پر عمل ہونا چاہیے لاجک یہی ہے بات یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے صرف لاجک نہیں بلکہ حقیقت بھی یہی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا سورال عمران کی آیت نمبر ایٹی فی میں وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین دھونڈے تلاش کریں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ دین اس لیے بھی ہے جب یہ بات تھی کہ بھئے سہر نبی کا دین دین اسلام ہی رہا ہے تو کیوں نہ اگلے جو انبیاء تھے انہی کے دین کو انہی کے اسلام کو مانا جاتا ایک بات یاد رکھی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے آخری نبی کے ذریعے سے ہاں اس سے پہلے انبیاء کا دین دین اسلام تو تھا مگر وہ کمپلیٹ نہیں تھا کمپلیٹ نہیں تھا نبی نے بھی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میری مثال اس بلڈنگ کی طرح ہے اسلام اور میری مثال اس بلڈنگ کی طرح ہے بلڈنگ بنایا آخری اینٹ کی جگہ خالی ہے اللہ نے میرے ذریعے سے وہ آخری اینٹ میں ہوں اس بلڈنگ کو مکمل کر دیا تو اس سے پہلے کی شریعتوں میں اس سے پہلے کے جو عدیان تھے اس میں نقص تھا کمی تھی اور اس نقص کو کمی کو اللہ نے آخری نبی سے پورا کر دیا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورة المائیدہ میں آیت نمہ تین اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے دین اسلام کو اور دین اسلام سے ہی میں راضی ہو گیا یہ مکمل بھی ہے اس میں تکمیل کا لفظ بھی ہے تمام کا لفظ بھی ہے دو الفاظ ہیں اليوم اکملتو اکمل اکمال کمپلیٹ تکمل مکمل ہے و اتممتو علیکم نعمتی اور اتمام بھی ہے اکمال بھی ہے اتمام بھی ہے یہ مکمل بھی ہے یہ تمام بھی ہے اور جو تمام ہے وہ فینل ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے اور اس کے پہلے والا کینسل ہے با سنگاری ہے دو الفاظ اکمال بھی ہے اتمام بھی ہے اس میں غار کرنا ہے غار کرنا ہے اور اللہ نے کہا میں اسی سے راضی ہوں رضیت لکم الاسلام دینا اور دین اسلام سے ہی میں راضی ہوں تمہارے لئے لہٰذا اسی کو فالو کرنا چاہیے آخری جو شریعت ہے اور آخری مذہب یہی ہونا چاہیے اللہ نے اس کو مکمل کیا اور پہلے جو عدیان تھے وہ مکمل نہیں تھے اسلام کے چند امتیازی خصوصیات بھی ہیں ان میں سے باز یہ ہے کہ یہ دین ہر اعتبار سے اللہ نے اس دین کو مکمل کیا ہر چیز کو شامل ہے کسی بھی طرح کا نقص اس کا اندر نہیں ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پہ جس دین پہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ دین دین اسلام یہ دین فطرت ہے اسلام کا ایک حکم آپ دکھا دیجئے جو فائن فطرت کے معافق نہ ہو فطرت کے خلاف ہو یہ دین فطرت ہے اللہ نے سورہ روم آیت نمبر تیس میں فرمایا فطرت اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ تفطر الناس علیہا جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم اللہ کے تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں اور یہی مصبوط دین ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلام پہ سی بخاری کے حدیث نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطر ہر مولود نو مولود چاہے مسلمان کا بچہ ہو غیر مسلم کا بچہ ہو اللہ اس کو مسلمان بنا کر بھیجتا ہے مسلمان بنا کر بھیجتا ہے اصل گھر یہ ہے گھر واپس یہاں ہونی چاہیے اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے ہر بچہ ماں باپ پھر نبی نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ اس کے ماں باپ یا تو یہودی بناتے ہیں نصرانی بناتے ہیں مجوسی بناتے ہیں مشرق بناتے ہیں ورنہ ایک بچہ کو آپ مکمل چھوڑ دو کچھ اس کو بتانا نہیں ہے کوئی نہ بتائے اسلام کے بارے بھی نہ بتائے اس کو چھوڑ دو وہ دین اسلام فطرت اسلام کے مطابق آگے بڑھے گا پروان چڑھے گا یاد رکھی میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو مسلمان بنا کر بھیجتا ہے حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا مسلمان ماں باپ مسلمان بناتے ہیں یہودی یہودی بناتے ہیں نصرانی نصرانی مجوسی مجوسی مسلمان کیونکہ مسلمان تو اللہ بنا کر بھیجا ہے آپ دیکھو اللہ نے جو بنایا محنت کر کے یہودی یہودی بنایا نصرانی نصرانی بنایا مجوسی مجوسی بنایا اپنے بچوں کو محنت کر کے وہ ٹرن کر کے لے کر آیا مسلمان اللہ نے تمہارے بچوں کو مسلمان بنا کر بھیجا کم سے کم مسلمان ان کو باقی تو رکھو تم باقی تو رکھو اس کو دینی اسلام پہ دینی فطرت پہ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ دین دین رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنے تعروف میں قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کون الرحمن الرحیم ہے یہ دین دین رحمت ہے نبی نبی رحمت للعالمین ہے ہمارے رب رب رحمان الرحیم ہے لہٰذا یہ امت امت رحمت بھی ہے کیونکہ اللہ نے کہا جب تک یہ توحید پرس لوگ ہو تب تک دنیا قائم جس دن توحید ختم دنیا بھی ختم تو دنیا بھی قائم اور دائم ہے اسی کی وجہ سے حاصل نگرامی آخری دو بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کی ہی پیروی کیوں ہے دین اسلام یہ جو قوانین ہے ان قوانین یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں جھول ہوتی ہے لچک ہوتی ہے اس میں خامیہ ہوتی ہے جب جب اس میں امنمنٹ کرنا پڑتا ہے اور اس میں انصاف کا تقاضی پوری طرح سے پورا نہیں ہوتا ہے اللہ کا بنائے ہوئے نظام اسی میں خیر ہے انصاف ہے عدل ہے اور یہ دین دین اسلام آسان بھی ہے انت دین اسرن دن آسان ہے یہ دین خیرخواہی کا دین ہے کہا کے دیکھا دین النسیحہ نبی نے فرمایا یہ دین صاف شفاف ہے المحجت البیضاہی کہا کہ اس کے دن اس کے رات بھی دن کی طرح روشن ہے اس سے وہی دور ہٹے گا جو حلاق ہونے والا ہو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام کو ہی آخری دین اور آخری شریعت ہونا چاہیے یہ دین دین اعتدال بھی ہے اس نے بیلنس کیا ہے یعنی یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی بیلنس کرتا دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بیلنس کرتا ہے دیگر مزاہی میں دیکھیں گے اگر وہ دین میں منہمک ہیں تو اس کے لئے اجازت نہیں ہے شادی بیعہ کرنا وہ صرف اسی میں لگ جانا ہے اور جو دنیا دار ہیں وہ دین سے کچھ سروکار نہیں رکھتے ہیں اسلام نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یاد رکھی میرے بھائیو یہ دین جس کے اندر اخلاق کردار سلامتی اور سب سے اہم بات جو آخری بات اور خلاصے کے طور پر اسلام اس کے نام سے ہی اپنی پہچان رکھتا ہے کہ یہ ہی سب کا دین ہونا چاہیے وہ ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ وی توہید اسلام کے معنی سلامتی نہیں اسلام کے اندر سلامتی ہے اسلام لکھلا ہے روٹ وارڈ سلامتی سے سلامہ سے نکھلا ہے مگر اسلام جو بنا ہے اس کے معنی اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کے حوالے کرنا ہے اور رب جو ہمارا رب ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے اس کی عبادت کا طریقہ دین اسلام میں ہے تو اگر اللہ کی عبادت کیوں کیونکہ اللہ رب ہے رب کون ہوتا کل بتا دیا جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا طریقہ دین اسلام کے پاس ہے اسلام کے نام سے ظاہر ہے جسے اللہ کے نام سے ظاہر ہے اللہ کے معنی ہر طرح عبادت و بندگی کے حق دار اسلام کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مکمل طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرنا اور روٹ وارڈ کے اعتبار سے آج دنیا والے سکون سلامتی کے متعلاشی ہے سکون چاہیے سلامتی چاہیے امن چاہیے شانتی چاہیے پیس چاہیے کسی بھی اعتبار سے اسلام میں آجاؤ اس کے اندر سلامتی ہے بہر رب العالم ان سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو ساری دنیا والوں کو اسلام کی حق قانیت اور جامیت کو سمجھ کر اسلام کی کما حق پیروی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ میں اس لئے کا ادخلو فی سلم کاف اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ مسلمان پہلے داخل ہو اور پھر اس کے بعد غیر بھی داخل ہو کیونکہ اسلام سب کا دین ہے نبی سب کے رسول ہے قرآن سب کی کتاب ہے حدیث سب کے لئے دستور ہے اور یہ سارے اللہ کے بندوں کے لئے ہیں لہذا سب اس مکمل اور کمپلیٹ چیز کی طرف آ جائیں کیوں دن اسلام کی پیروی آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی اور باتیں بہت ساری ہو سکتی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کے بارے میں ریسرچ کریں اور دوسروں تک جو غلط فہمیہ وہ پہنچایا کریں اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب کو اس کے ماننے والوں سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کی ٹیچنگز کیا ہے تھارٹس کیا ہے میتھوڈولوجی کیا ہے آئیڈیولوجی کیا ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں بنیادی قوانین ہیں وہ دیکھیں تعلیمات کو دیکھ کر معلوم کرنا ہے اس کے ماننے والے کو دیکھ کر معلوم نہیں کر سکتے ہے لیکن ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہر دائی کے بارے میں کہا نبی سے بھی کہلوا آیا اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سے بڑھ کے کس کی بات ہے اور آگے کہا وہ کہتا ہے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو تو یہ پیغام مسلمانوں کے لئے اور غیروں کے لئے بھی مسلمان حقیقی مسلمان بن جائیں اور دوسرے بھی اسلام کو سمجھیں اور یہی نجات دینے والا دین ہے قبر مسلمان کے تعلق سے سوال ہوگا اسی لئے آپ کو اور ہمیں سب کو ماننا ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دا فرمائے سارے دنیا والوں کو اللہ تعالی نیک توفیق دے ہدایت دے آمین سبانک اللہ میں حمد اشہدو اللہ الہ اللہ استغفر و قطوب علیک و صلی اللہ نبی محمد